ایک ہی کی پوزہ کرنے سے یہ پورا ورکس یعنی سب سدھ جائیں گے سر پرس بھی اکثر پرس بھی سر پرس بھی بر با بیشن وحیس جی بھی پرسن رہیں گے اور اس کا پھل لگیں گے یہ بکتی روپی پوتھا آپ کا جیون سب سکھوں سے پھل پھل پری پورن ہو جائے گا ایک سادھے سب سدھے اور سب سادھے سب جاوے آپ سب کی سادھ نہ کر رہے ہو اپنے بکتی روپی پوتھے گا ناس کر دیا آپ کا جیون ورث ہو گیا اور مالی وانے سمجھدار وقتی جس کو پورا گیان ہے وہ مالی سی چے مولکوں ہوں پھلے پھلے گائے اپنے آتما سمجھدار کو سنکیت ہی بہت ہوتا ہے سمجھنے کے لیے سمجھدار کو سنکیت ہی ہوتا ہے کہ یہ داس کیے بتانا چاہتا تھا پرمیشور کبیر جی پتیس دن کے ہو گئے تھے اور انہوں نے نہ تو کوئی جلپان کیا نہ دودھ پیا اور سوست ایسے جیسے بچہ پرتی دن کلو دودھ پیتا ہو گائیں کا اتنے سوستھریر اب وہ نیمہ جو پرماتمہ کی مو بولی ماتا تھی اس کو چنتا ہو گئی بچے نے دودھ نہیں پیا بلکل بھی مو بند کر لے کتنی کوشش کر لیں اُلٹا ڈال دے اب وہ پتیس دن بری طرح رو رہی ہے بیٹھ کر کہ یہ بھگوان ہے سیو جی بھگوان آپ پہلے تو ہمارے کوئی سنتان نہیں تھی اپنے دکھ نہ رو رہے تھے ٹائم پاس ہو گیا تھا اب آپ نے یہ لال دیا ہے یہ پربو اس کی رکشہ بھی کرو آج اب اس بچے نے پتیس ماہ دن ہو گیا اس نے دودھ پیا نہیں یہ مرے گا اور ساتھ میں میں مروں گی اس بالک بنا میں جی نہیں سکتی بھگوان آج اس گھر میں دو لحاظ ہوں گی دو مرتو ہوں گی نیو کہہ کر وہ بری طرح رون لے گی سنکر بھگوان شیو پریشے پرماتما پریڑنا کرتے ہیں ان کو ریموٹ سے شیو جی وہاں سے آئے ایک سا دو روب بناک ہے ایک بھگت برہمن روب بناک ہے سا بھگت روب بناک ہے سنت روب بناک راکھڑے ہوئے اور کہنے لگے ماتا جی مائی کیوں رو رہی ہے تو کیا بات ہو گیا بہن اب وہ بری طرح رو رہی ہے دیکھ بھی نیری سنت کی طرف جب کئی بار کہا بھگوان شیو جی نے تب کہا مائی نے کہ بھگوان کہ ماتما جی آپ بھی رون لگ جاؤ گے میری کہانی نہ سنو یہی اسی مہیت ہوگا پھر بھی سنکر بھگوان نے یعنی سنت روپ میں شادو روپ میں برازمان نے کہا بیٹی ایسا کہتے ہیں اپنا دکھ کسی کو بتا جے من الکا ہو جاتا ہے انہاں روتے روتے ساری قطعہ سنائی کہ ہمارا پہلے کوئی سنتان نہیں تھی ایک دن میں میرے بھگوان سنکر جی نے سیو بھگوان نے لہر تارہ طلاب میں کمل کے پھول پر مجھے یہ لال دے دیا آج اس نے پتیس دن ہوگے کچھ بھی نہیں کھائے بھی اب یہ مرے گا یہ تو انڈرسٹوٹ ہے کہ یہ تو مرے گا جو بالک نہیں کھائے رہا جیوے گا ہی نہیں تو مائی کو بھگوان سیو نے کہا کہ مجھے جکھا تیرا بالک والیائی اٹھا کے اور ماتمہ کے چرنوں میں ڈالنا چاہا جیسے بچے نے چرنوں میں ڈال دیا کرے آپ یہ جیون دان کروگے وہاں سے اٹھ کر اس کے ہاتھوں سے اوپر نو کرنے لگی تب ہی ہاتھوں سے اوپر اٹھے پر ماتمہ اور لگ بگ چھ ساتھ فٹ کیوں چاہی پر نو دو جا کر ورازمان ہو گیا آکاس میں بغیر کسی سپورٹ کے تب بھگوان سیو نے ایسے کیا ہاتھوں گوزی میں لینے کے لیے وہاں آکاس رازمان ہو گئے تب پرماتمہ کبیر جی اور سیو جی کی چھے بار ترچہ ہوئی تب پرماتمہ نے ایک پرمیشور کبیر جی نے کہا کہ آپ اس کو کہو ان کو کہو کہ کماری گائیں لیا ہوئیں اور اس کے اوپر آپ اپنی آسیرواد بھرا ہاتھ رکھ دینا وہاں دودھ دن لگ جائے گی بھگوان سیو جو سادھو بیس میں تھے اس نے کہا کہ مائی آپ کے پتی کو کہو کہ وہ ایک کورا برطن لیا ہوئے کو مار کے تھے سوچ اور ایک کماری گائیں لیا ہوئے یہ بالک دودھ پیا کرے گا اس کا ایسی وشتہ کی گئی سیو بھگوان نے کمر پہ ہاتھ رکھ دیا بچیا کہ کماری گائیں کہ لمبے لمبے سطن ہو گئے اور اپنے آپ دودھ نکلن لائے گیا وہ پاتر بھر گیا پرمیشور کبیر جی نے وہ دودھ پیا کیونکہ وہ ست لوگ سے آیا اس پویتر گائیں کے ستن میں اوپر سے بھی جا بھگوان نے بھلایا تو اس کے بعد وہ دودھ دین لائے گی اور نیرو پرتی دین اپنا دودھ نکالنے اور بچے کو پلاو اور اپنا بھی گزارا کرے اپنے آتماؤں یہ چھت سو ورس پہلے بھی پرماتمہ نے یہ علاقی تھی ستیوگ میں بھی یہی لیلہ کی تھی تریتہ میں بھی یہی لیلہ کی تھی دوپر میں بھی یہی لیلہ کی تھی اس لیے اس کا پرمان ہمارے پویتر ویدوں میں بھی دمان ہے آپ کو دکھاتے ہیں رگوید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر ایک اور منتر نمبر نو رگوید منڈل نمبر نو آپ دکھاتے ہیں آپ کو یہ کہاں سے پرکاسد کہاں سے ہے پرکاسد کہیں ساروے دیسک آریے پرتیلتی سبا ساروے دیسک آریے پرتیلتی سبا یہ ان کے فون اور فیکس نمبر ہیں ایمیل ہے آریے باسا باسا باسے مہرشی سستر و دان سرسکتی کرت مدرک ہیں پرنس آف سیٹ پرنٹرز پندرہ سو دس پٹو دیاؤس دریاغنز دنی دلی سے یہ ان کے فون نمبر ہے یہاں دیکھئے گا بلکل پڑا حرم ہے یہ ہے رنگوید منڈل نمبر نو اور سوکت نمبر ایک اور یہ منتر نمبر نو ابھی ایمم ادھنیا اتشننتی دھینوے سسم سوم اندرائے پاتوے ایمم مانے اس سومم مانے سوم شبھائے والے سردھالو پورس کو ان انتہ ہے ٹھیک کا لے رکھا ہے انواد کو گلد کرنے کا پھر بھی بہت کچھ سلجے گا اس کارتھ ہے کہ اس پربیشور کو عمر پورس کو جو سیسو روپ میں پرگٹھ ہوتا ہے سیسو مانے کمار عوستہ مہی ابھی ادھنیا ابھی مانے پورن روپ سے سب پرکار سے ادھنیا مانے اے ہنسنیے گووے ترپت کرتی ہیں جو کتنا سپسٹ کرکیا ہو گیا اس سومم مانے عمر پورس کو یہ تب سردھالو پورس کو کہہ رہے ہیں سیسو م بالک کمار عوستہ مہی سب پرکار سے ابھی ادھنیا ابھی ادھنیا ادھنیا بنہ بنا دنائی اور ابھی مانے پورن روپ سے یعنی کتی کماری ابھی ادھنیا کماری دھینوں مانے گائیں ترپت کرتی ہیں اتھات اس کو وہ دودھ دیتی ہیں اور پرماتمہ جو بالک روپ میں آتا ہے سیسو مہ روپ میں دھان کر کے آتا ہے اس کو وہ ترپت کرتی ہیں اس کو دودھ پلاتی ہیں اسی سیدھا سارت ہے اس کا اب پرماتمہ اب آپ جی کو یہ پرتکس ہوا ہے کہ پرماتمہ ایسی لیلائیں کرتا ہے جس کو ہمارے وید بھی پرمانت کر رہے ہیں ہم ویدوں کو یہ تھارتھ گیان یکت مانتے آئے ہیں اور آج وہی وید ہمیں اس پرمیشور کبیر جی کے بارے میں گیان دے رہے ہیں اور پرماتمہ کی پرمیشور نے سویم بھی اپنی ست لوگ سے آئے تھے اس میں یہ لیلہ کی تھی اور انہی کا آنکھوں دیکھا جو پرماتمہ جن پنی آتماؤں کا آ کر ملے ان میں سے ایک آدھنیا گریب داست صاحب جی ہیں گاؤں چھڑانی جلہ ددر ہریانہ میں جہاں پرماتمہ پرمیشور کبیر جی آئے تھے ست لوگ سے اور ایک سادو روپ میں جندا کے روپ میں انہیں ملے تھے پھر انہ اس آتمہ کو ست لوگ لے کر گئے تھے تو جب اس گریب داست جی کو آ کر ملے تھے تب ہی کماری گائیں کا دودھ ہی پیا تھا اور جب وہ سویم ڈیلا کر رہے تھے بالک روپ دھان کیا تب بھی انہوں نے کماری گائیں کیا دودھ پیا تھا تو گریب داستی کو پرماتمہ ست لوگ میں لے کر گئے وہاں سے پھر اپنی سب سمرتتہ اور سکتی اور یہ تھارت بگتی سے پریچیت کرا کے پھر وہاں پر چھوڑا تھا تو گریب داستی نے پھر پرمیشور کی مہمہ کلم توڑ لکھی اب وہ سچی دانند گھن برم کی وانی آپ کو سناتے ہیں تھوڑی سی چوراسی بندھن کٹے کی نیکلپ کبیر بہن چطور دشلو کے سب ٹوٹے جم جنجیر چوراسی بندھن کٹے کی نیکلپ کبیر بہن چطور دشلو کے سب ٹوٹے جم جنجیر انتکوٹ برمانڈ میں بندی چھوڑ کہائے سو تو ایک کبیریں ہیں جو جننی جنے نمائے سبد شروپ ساہب دھنی سبد سند سب ماہی باہر بھی تر رم رہا جہاں تہاں سب ٹھاہی جل تھل پر تھوی گگن میں باہر بھی تر ایک وہ پورن برم کبیر ہیں آوگت پور سے علیکھو گریب سیوک ہو کر اوترے اس پر تھوی کے ماہی جیوے ادھارن جگت گروہو باہر باہر بل جاہی سیوک ہو کا اوترے ایک داس بنکہ پر گھٹ ہوئے پرماتمہ اس پر تھوی کے ماہ اس پر تھوی کے ماہ ہی اس پر تھوی پر ایک داس بنکہ آئے ہیں اور جیوے ادھارن جگت گروہ جیوے کا ادھار کرنے کے لئے وہ جگت گروہ ساری سرشتی کو گیان دینے والے گریب داچی کہتے ہیں میں بار بار بلہاری جاؤں اس پر ہم پتا پہ کاسی پوری کست کیا او تیرے ادھار اوپر تائے پرماتمہ اور مومن کو مزرہ ہوا جنگل میں دیدار مومن یعنی مسلمان کو مزرہ ہوا پرماتمہ جنگل میں ملے کوٹ کرن سسی بھان سود آسن ادھر بیمان پرست پورن برم کو سیتل پینڈ اوپران جو ماہی نے اس بالک کو اپنے سینے سے لگایا کہتے ہیں اس ماہ کا ماہی کا سارا شریر ایک دم سانت ہو گیا بہت آنندی تھی گود لیا مخچوم کر ہیم روپ جھلکنت جگر مگر کھایا کر جیسے دمکے پہ دم اننت گود لیا پھر مو چومیا ہو جیسے بالکی کہ لڑک ریا کرتی ہے ماتا اپنے بچے کی اور کہتے ہیں اس پرماتمہ بالک روپ کا اتنا سنو واہیٹ شریر تھا کلر تھا پرماتمہ کا نوری شریر تھا ہیم روپ ہیم جیسا یعنی ہیم کہتے ہیں برف کو اور جیسے سفید کپڑا لیتے ہیں تو جیسے سنو واہیٹ کپڑا دے سنو واہیٹ یعنی برف کے ساتھ ہیم روپ یعنی سنو واہیٹ مالک کا کلر تھا اور ایسی ایسا نور دمکے تھا مالک کا جیسے چپکے سے لگ رہے ہوں کاسی اُلٹی گل بھیا وہاں مومن کا گھر گھیر کوئے کہہ برما بھی سنو ہے کوئی کہہ اندر کو بھیر وہ دیکھنی ہے نیو کہیں کوئی کہتے ہیں اندر ہے کوئی کہہ برما ہے کوئی کہہ بھی سنو جی ہے کوئی کہہ ورن دھرم رہے ہیں کوئی کہتے ہیں ایش سولہ کلا سبحانگتی ہی کوئی کہہ جگدیش بھگتی مکتی لے اوترے مٹن تینوں تاپ مومن کا ڈھیرا لیا جسے کہہ کبیرہ باپ بھگتی اور مکتی لے کا پرماتما اوترے آئے تھے وہاں پر پرگٹ ہوئے تھے اور مٹن تینوں تاپ تینوں تاپوں کا ناس کے والے کبیر پرمیشتور ہی کر سکتے ہیں اور کوئی بھگوان نہیں کرتے